دیزار پنجوتہ صاحب ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب ہیں بیریسٹر گوھر صاحب ہیں اور مجنا چیز کو انہوں نے اس میں نومنٹ کی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھی جنہوں نے ملاقاتوں کے لیے آنا ہے ان کا طریقہ کار ہم نے تیہ کرنا ہے اور وہ ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کے حوالے سے کریں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں بشرا بی بی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہیں وہ کھڑی رہی ہیں کھڑی رہیں گی انشاءاللہ تعالی اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہیں ان کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی شاکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہو اور یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہم نے رکھنی تھی اور خان صاحب کا میسیج ہے اور ہماری یہ تحریک دید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اسد کیسر صاحب موجود ہیں ہماری ایک گرینڈ الائنس پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا مختلف پارٹیز اس میں ہیں اور اس کا ایک نکاتی اجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمریب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ نے رکھی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکیشن ہوئی پولیٹیکل ایک شوز پر بھی ڈسکیشن ہوئی اور باقی جو ہے نا عمریب صاحب اس کی جو جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے میں ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں برپور طریقی تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں جس میں محمود چکزین صاحب اختر منگل صاحب جمعہ اسلامی ایم ڈیو ڈیو ایم اور پاکستان تحریکین صاحب اور سنی تحریک تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکس میٹنگ جو ہے نا کوئیٹہ میں ہوگی بارہ تاریخ کو اختر منگل صاحب کے گھر پہ وہاں سے ہم پوری ملک میں جلسوں کا شڑول دیں گے اور وہ جلسی جو ہے نا کراچی میں لاہور میں اسلامباد پینڈی اور اندور سن میں باقی پوری پاکستان میں جلسوں کا ایک شڑول دے رہے ہیں اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بلازلستی جب تک اس ملک میں قانون بالدست نہیں ہوگا جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کی اقلاب جو انہوں نے ظلم کیا انہوں کی اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا جو انہوں کی خط آیا ہے اس سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لاپل کنٹری ہے کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا اور انٹرسنگلی آج ہمارے اکی پی کے کی چیپ جسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو اینا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیپ جسٹس ہے ان کو بھی جو اینا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئی ٹاکی ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کی پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی منپسند اپیسر نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے فرنٹ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں آپ جو اینا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہمارا انمہندگی نہ ہو تو اس طرح اتحال میں آپ خیبر پختنخواہ کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوپی نے اگر تحریکن صاحب کو اتنی باری منڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو خیبر پختنخواہ کی رویہ جو اینا کسی بھی طور قبول نہیں ہے ہم سمجھتے کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو اینا پیڈریشن کے خلاف سازش ہے اس لئے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی عمران خان آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریہ کیلئے اپنی تجھج رکھیں یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و عزرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ایکٹیوست ہیں ونگز ہیں ان کو سرا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا ٹیم وہ انہوں نے حراول دستے کا کام کی ہے اور انہوں نے بہت اس کو سرا ہے شبنی فرا صاحب شکریہ جی دیکھیں بنیادی طور پر تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ درسے کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پورے پاکستان نے ایک بھرپورے جس کو منڈٹ دیا اور جو منڈٹ چھرا لیا گیا اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اس اپنے منڈٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جتو جہد کرنی ہے اور وہ جتو جہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو منڈٹ ہے جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا منڈٹ دیئے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئیں جن کو جن کو کے عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے ان لوگوں کو مسئلت اقتدار پر بٹھا دینا اس سے جو ہے تو نہ جمبوریت مضبوط ہوگی نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام آئے گا اور ملک مزید گڑے میں گرتا جائے گا تو اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کی تناظر میں دیکھیں اس ایشو کو ملک کے استحکام کے ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ سارا ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اپنے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں تو یہ صورتحال کو ہمیں سنبھالنا ہوگا ورنہ یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اس کا شکار ہو جائے افراد تفریق کا شکار ہو جائے گورنر شاہ فرمان صاحب محمد رحمان رحیم میں بلکل شاہ شاہ فرمان ایکس گورنر کے پی میں بلکل شاہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کہا ہے جو منڈیٹ جن کا خیال نہیں رکھا گیا ایک تو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے محروم ہو گئی لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کو نقصان ہے اگر عوام کا منڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کڑا ہو جانا ہے اور عوام ریاست کے ساتھ تب ہی کڑے ہوں گے جب عوام کی منڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے اپینہ نے اس کی مطابق حکومت بنائی جائے شکریہ اگر عصر صاحب یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطابق حکومت بنائی جائے مطابق حکومت بنائی جائے